بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شاہد کھلیر یوٹیوب چینل میں شامدید آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ میٹرو مین میٹرو بس جو شاہدہ سے سٹارٹ ہو کر گجیو متے تک جاتی ہے تو اس کے راستے میں سپیڈو بس کون کون سی آتی ہیں اور میں ٹرانسپورٹ اسٹیشن کون کون سے آتے ہیں ٹرانسپورٹ اسٹیشن کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں کہ ٹرانسپورٹ اسٹیشن وہ ہیں جہاں سے میٹرو بس کو سپیڈو بس کرتی ہے وہاں سے سپیڈو بس بھی ابیلیبل ہو سکتی ہے اور اور ان ٹرین کے اسٹیشن بھی ہو سکتی ہیں تو لہذا وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ سٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہم گجو متا گجو متا سے میں میٹرو بس کو سٹارٹ کر کے جا رہا ہوں شادرہ کی طرف تو گجو متا سٹیشن پہ سپیڈو دو نمبر دو نمبر ہیں سپیڈو کے جو اویلیبل ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہے گجو متے پہ ستارہ نمبر سپیڈو گجو متا سٹیشن کے بلکل بلکل اوپر ستارہ نمبر سپیڈو کھڑی ہوتی ہے جو پیکل آئی ہسپیٹل جاتی ہے جو براستہ روحی نالا جاتے ہوئے بیدیاں روڈ سے ہوتے ہوئے سیدھا وہ جاری ہوتی ہے اس کے اوپر پیکل آئی ہسپیٹل جو کہ کیڈنی پیکل آئی کیڈنی اور لیور ہسپیٹل ہے وہاں پہ تو ستارہ نمبر آپ کو گجو متا سٹیشن سے ملے گی اس کے علاوہ چودہ نمبر بس جو پرانے کانے تک جاتی ہے جس کا روٹ آرہے بزار سے لے کر پرانا کانہ ہے وہ بھی گجو متا سٹیشن سے آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آگے آپ چلتے ہیں تو چنگی امر سدو اسٹیشن ہے میٹرو بس کا چنگی امر سدو اسٹیشن یہاں سے آپ کو سپیڈو بس کی تین روٹس مل سکتے ہیں چودہ نمبر جو بہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں سات نمبر روٹ جو ہے وہ جاتا ہے اس کی طرف باغڑیاں کی طرف سات نمبر روٹ چنگی امر صدو سے چودہ نمبر روٹ چنگی امر صدو سے چار نمبر روٹ جو آرے بزار تک جاتا ہے بہراستہ والٹن روڈ وہ بھی آپ کو چنگی امر صدو میٹرو سیشن سے مل جائے گا اس کے علاوہ آگے اب چلتے ہیں تو اس کے علاوہ آگے پھر وہی ہے چودہ نمبر غازی روڈ سے بھی آپ کو چودہ نمبر بس مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو چار نمبر سپیڈو بس میں ملے گی اور ساتھ نمبر سپیڈو بس میں ملے گی وہی سپیڈو بس جو میں نے پہلے آپ کو چونگی ہمار صدیو کی بتائی کینچی سے بھی آپ کو یہی تین بسے ملے گی سپیڈو سپیڈو میٹرو سات نمبر سپیڈو میٹرو اور اس کے علاوہ چار نمبر سپیڈو اس کے علاوہ آگے اب آپ کو ملے گی اتفاق ہسپیٹل اسٹیشن ہے وہاں سے آپ کو تیرہ نمبر سپیڈو ملے گی تیرہ نمبر سپیڈو بھی بھاگرییاں جاتی ہے جو سبزمنڈی سے ہوتے ہے فاٹک سے ہوتے ہوئے پیکو موڈ سے ہوتے ہوئے جاتی ہے ٹاؤن شپ میں سے بھاگرییاں تو یہ آپ کو اتفاق ہسپیٹل سے بھی اسٹاپ سے بھی ملے گی ایسی طرح تیرہ نمبر آپ کو نسیرہ بس ٹاپ سے بھی اسٹیشن سے بھی ملے گی اس کے علاوہ آپ کو سپیڈو بس کلمہ چوک سے ملے گی تیرہ نمبر جو سٹارٹ ہی تیرہ نمبر کلمہ چاک سے کرتی ہے کلمہ چاک میٹرو سٹیشن کے قریب سے تو وہاں سے آپ کو آٹھ نمبر سپیڈو بھی ملے گی جو جاتی ہے کینال سے ٹھوکر نیاز بھی ایک تک اسی طرح کے کذافی سٹیڈیم ہے کذافی سٹیڈیم میں بھی وہی سین ہے یہی دو بس آٹھ نمبر سے بس آویلیبل ہے اس کے علاوہ آجاتا ہے کینال کا سٹاپ کینال سٹاپ میں دس نمبر سپیڈو بھی آپ کو ملے گی جو کرتبہ چاک سے سٹارٹ ہو کر کرتبہ چاک سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ملتان چنگی تک جاتی ہے دس نمبر روٹ کینال سٹاپ سے آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ آٹھ نمبر سپیڈو جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ ٹھوکر نیاز بھی تک جاتی ہے وہ بھی یہاں سے مل جائے گی اس کے علاوہ عشرہ سٹاپ آیا وہاں سے بھی آپ کو دس نمبر سپیڈو ملے گی اس کے علاوہ شما سٹاپ ہے وہاں سے بھی دس نمبر سٹاپ ملے گی بس ملے گی کرتبہ چوک آ گیا کرتبہ چوک میں آپ کو سپیڈو بس مل سکتی ہے نو نمبر سپیڈو بس نو نمبر جو چوبورجی سے سٹارٹ ہو کر ریلوے سٹیشن تک جاری ہے کرتبہ چوک سے پندرہ نمبر جو بھٹی چوک سے سٹارٹ ہو کر آرے بزار تک جاری ہے یہ بس بھی آپ کو کرتبہ چوک سے میٹر آگر سٹیشن کے پاس سے مل جائے گی اس کے علاوہ دس نمبر جو ملتان چونگی تک جاتی یہ بھی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں آگے ایم ایو کالج ایم اے او کالج سے آپ کو مل جائے گی چھے نمبر سپیڈو جو چبو ہے جو ہوتی ہے سٹارٹ راجگرد چوک سے سٹارٹ ہو کر بابو سابو تک چھے نمبر سپیڈو جاتی ہے یہ آپ کو ایم ایو کالج سپیڈو بس جو ہے ایم ایو کالج کے میٹرو بس اسٹیشن کے پاس سے مل جائے گی اس کے علاوہ میٹرو بس کا اسٹیشن ہی ہے اس کے بعد سیول سیکٹری ایٹ سیول سیکٹری ایٹ سے آپ کو بانہ نمبر سپیڈو ملے گی جو آرے بزار تک جاتی ہے یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی یہی ہے سیول سیکٹری ایٹ سیول سیکٹری ایٹ کے بعد اس کے علاوہ آ جاتا ہے کچہری کچہری میں آپ کو دو نمبر سپیڈو ملے گی جو بھاٹی چاک سے سٹارٹ ہو کر بھاٹی چاک سے سٹارٹ ہو کر آپ کو سمن آباد موڑ تک ملے گی دو نمبر سپیڈو بھاٹی چاک سے سٹارٹ ہو کر موڑ سمن آباد تک جاتی ہے یہ آپ کو کچہری سے ملے گی اس کے علاوہ بھاٹی چاک ہے بھاٹی چاک سے تین چار کافی روٹس نکلتی ہیں بھارٹی چاک سے آپ کو تین نمبر سپیڈوں بھی ملے گی آپ گوھر سے سن لیں بھارٹی چاک سے میٹرو سٹیشن بھارٹی چاک سے آپ کو تین نمبر سپیڈوں ملے گی دو نمبر سپیڈوں ملے گی پانچ نمبر سپیڈوں ملے گی پندرہ نمبر سپیڈوں ملے گی پندرہ نمبر سپیڈوں بھارٹی چاک سے سٹارٹ ہو کر آرے بزار تک جاتی ہے تین نمبر سپیڈوں سٹیشن سے سٹارٹ ہو کر رانہ ٹاؤن تک جاتی ہے اس کے علاوہ پانچ نمبر سپیڈو جو بھٹی چوک سے سٹارٹ ہو کر شاد باغ انڈر پاس تک جاتی ہے یہ بھی آپ کو وہاں سے ملے گی تو یہ تھا بھٹی چوک کا اس کے علاوہ ازادی چوک کا سٹیشن ہے ازادی چوک کے سٹیشن سے بھی آپ کو تین بسز اویلیبل ہیں روٹ نمبر ایک روٹ نمبر تین اور روٹ نمبر پانچ روٹ نمبر پانچ تو آپ کو بتا چکا ہوں سپیڈو بس روٹ نمبر پانچ روٹ نمبر پانچ آپ کو بتا چکا ہوں جو بھٹی چوک سے سٹارٹ ہو کر وہ شاد باغ تک جاتی ہے اسی طرح روٹ نمبر ایک ہے جو ازادی چوک سے سٹارٹ ہو کر سپیڈو بس کا روٹ نمبر ایک ازادی چوک میٹرو سٹیشن سے سٹارٹ ہو کر ریلوے سٹیشن تک جاتی ہے اس کے بعد روٹ نمبر تین ہے جو آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ریلوے سٹیشن سے سٹارٹ ہو کر رانہ ٹاؤن تک جاتی ہے تو یہ بھی ازادی چوک پہ آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نیازی چوک ہے نیازی چوک میں صرف ساتھ تین نمبر ہی سپیڈو چل رہی ہوتی ہے شاد اس کے بعد شادرہ آ جاتا ہے تو شادرہ میں بھی میٹرو بس کا سٹیشن کے ساتھ تین نمبر سپیڈو اویلیبل ہے یہاں سے آگے سیدھا رانہ ٹاؤن کی طرف جاتی ہے آپ لوگ اگر ہم شادرہ سٹیشن پر اتریں گے تو آپ کو تین نمبر سپیڈو اویلیبل ہوگی جو رانہ ٹاؤن کسی کے متعلق روڈ کے متعلق کسی بھی قسم کی میٹرو سپیڈو اور اور ہی ٹرین کے متعلق آپ کو جان کر رہی ہے جاننے کی ضرورت ہو تو آپ میرے چینل پہ آکے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کمینٹ باکس میں جا کے اگر آپ نے میرا چینل اگر تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے چینل پر حال آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے تب تک ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ